ناظرین آدھا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے کل یعنی چار میں کو وشوہ ہندو پریشت نے سرنگا پٹن کی مسجد اعلیٰ میں پوجہ کرنے کی بات کہی تھی اس بات کو لے کر پوری ریاست میں عوام میں خصوص طور پر مسلم طبقے میں پریشانی اور غم و غصے کی لہر دیکھی جا رہی تھی اس سلسلے میں آج سابقہ وزیر آر روشن بیگ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ چیف منسٹر اور ہوم منسٹر سے بات کی ہے اور ان دونوں نے اقین للایا ہے کہ یہاں پر کسی کو داخل ہونے کی اجارت نہیں دی جائے گی مسجد اعلیٰ کے اطراف بیریکیڈنگ کی جائے گی اور مسجد اعلیٰ تو دور اس کے آس پاس بھی کسی کو بھٹکنے نہیں دیا جائے گا لہذا آر روشن بیگ نے مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی امن کو قائم رکھیں اور وہاں جانے کی کوشش نہ کریں سری رنگ پٹنا کا جہاں تک تعلق ہے جو مسجد اعلیٰ کا جو مسئلہ ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ رہے ہیں جس مسجد کی تعمیر کی تھے اس مسجد اعلیٰ کو آج یہ وشوہ ہندو پریشت نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ چار تاریخ کو مسجد کے اندر جائیں گے اور مسجد میں پوجہ کریں گے اور یہ کہنے لگے کہ وہ ہنمان کا مندر تھا پہلے اور وہ جا کر پوجہ کریں گے انہوں نے انتظامیہ سے بھی ڈیپٹی کمیشل سے بھی انہوں نے اجازت مانگی ہے سیکشن ون فارٹی فور نافذ کیا گیا حکومت کی طرف سے انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ مسجد کے اندر جانے کے تو دور کی بات مسجد کے آس پاس بھی کوئی بھٹک نہیں سکے گا سیکشن ون فارٹی فور ایمپوس کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ وہاں بیریکیڈنگ کر دی جائے گی کسی ہندو پریشت کو یا ان کے میمران کو اندر آنے نہیں دیا جائے گا تو میری ہمارے بھائیوں سے اپیل ہے کہ آپ بھی وہاں نہ جائیں کوئی وہاں تماشا ہوگا نہیں یہ حکومت کرناٹکا نے اس بات کو یقین دلایا ہے اور انہیں آرڈرز جاری کیے ہیں کہ کوئی وشا ہندو پریشت کا میمبر مسجد کے اندر نہیں جائے گا تو اس بات کا آپ یقین رکھیں کہ مسجد اعلیٰ میں کہیں کچھ نہیں ہوگا کوئی پوجہ نہیں ہوگی کوئی اندر نہیں جا سکے گا چونکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کے آخری دیتمند صرف کرناٹکا میں نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں بھی ہیں دنیا میں بھی جہاں میں مسلمان بستا ہے کرناٹک کو پہچانتا ہے تو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کے حصے حصے پہچانتا ہے تو ٹیپو سلطان شہید کے جو کارنا میں بیاست کرناٹکا میں ہیں وہ تباریخ والے جو ہسٹورین سے انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں مگر اب جو مسئلہ ہے جس بات کا ڈر تھا کہ کل کچھ ہوگا وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے میں پھر ایک بار ہمارے بھائیوں سے اکنی دلاتا ہوں کہ میں وزیر اللہ کے حافظ سے اور ہم ہوم مینسٹر سے برابر ٹیچ میں ہوں کل وہاں کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے نہ کوئی پوجہ ہونے جائی وہ اس کو بیان کیا گیا ہے ایک اور سوال ہے آخری سوال ہے ایک نئر سوال ہے کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ صرف مسجد ہی معطلبات کریں تو کیا کریں تو اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ صحیح کہا ہے کمار سامی نے صحیح کہا ہے میں کمار سامی کی بات کو تعیit کرتا آہاں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں برحال یہ جو معاملہ ہے اور میں آج اس بات کا بھی خیرظ مقدم کرتا ہوں اگر کمار سامی کا جب خیرظ مقدم کرتا ہوں بیان کا تو میں آر ایس اس کے چیف بھگوت صاحب کا بھی بیان کا خیرظ مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو آج کہا ہے جو ٹی وی میں آ رہا ہے لگاتار صبح سے اور سارے اخباروں میں بھی الیکٹرانک میڈیا میں بھی آیا ہے انہوں نے کہا کہ کتنے مندروں میں تلاش کرو گے آن لنگا کو شویلنگا کو بس کیجئے بہت ہو گیا تو یہ جو سٹیٹمنٹ آر ایس چیپ کا ہے اس کا میں خیر مقدم کرتے ہوئے جو چند آکابرین جو ڈلی میں اس بار اس سلسلے سے کوشش آٹھ دس دن سے جاری رکھے تھے اس کا میں بنکا بھی ہمیں شکریات آگا تو عوام اتمنان سے رہے